محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں حجرت کر کے اہل مدینہ استقبال کر رہے ہیں بڑا شاندار استقبال ہے بچیاں پھول برساتی ہیں پتیاں برسا رہی ہیں اور زبانوں پہ استقبال کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں تلع البدر علینا تلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی تلع البدر علینا آج تو ہم پہ چودویں کا چاندلو ہو گیا ہے یہ نغمہ گاتی جا رہی ہیں پھول برساتے جا رہی ہیں صحابہ کی بچیاں لیکن اسی جمگتھے میں ایک پیغمبر کا سچا محب دار ایک نوجوان لڑکا ہے لڑکپن میں ہے جوان بھی نہیں ہوا نوخیض لڑکا ہے وہ نبی کریم کو یوں دیکھ رہا ہے آپ اونٹی پہ سوار ہیں یوں دیکھ رہا ہے خدا جانے کتنا ترسہ ہوگا دیدار کے لیے دیکھتا ہے جب اسے دھکے لگتے ہیں ادھر آتا ہے تو پھر یوں دیکھنے لگتا ہے دائیں بائیں سے دکے لگ رہے ہیں وہ لیکن نظریں ہٹاتا نہیں چہرہ مصطفیٰ سے ٹک ٹکی باندھی ہوئی ہے چہرہ مقدس پہ نبی کریم اس کا نظارہ دیکھتے ہیں تو ایک دم فرمایا مالک یا غلام وہ لڑکے کیا خیال ہے کیا کر رہے ہو اتنے غور سے جو دیکھ رہا ہے تو پتہ ہے ڈرہ نہیں ڈرہ ایک دم کہنے لگا احبو کا یا رسول اللہ حبا جمعا آپ سے جی بر کے محبت کرتا ہوں اور کچھ نہیں محبت کرتا ہوں بے دڑک ایک لڑکے نے اتنی بڑی بات کہہ دی فرمایا اچھا محبت کرتے ہو جی ہاں ایسی محبت تو نہیں چلی گی میں تو امتحان لوں گا محبت کا امتحان لوں گا کہنے لگا آپ امتحان لیجیے میں دینے کو تیار ہوں فرمایا اچھا جلدی جاؤ اپنے باپ کا سر قلم کر کے لاؤ جو یہ جملہ کہا نا سناٹا چھا گیا یہ کیا ہو گیا بس سناٹا چھایا لڑکے نے تلوار نکالی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اگر آپ راضی ہیں آپ کا حکم ہے تو میں کائنات کا ہر رشتہ قربان کرنے کے لئے تیار ہوں کود پڑا جو ہی کودا نبی کریم نے فرمایا قیف کے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ واپس آجا میں اولاد سے باپ قتل کروانے نہیں آیا میں تو تیری محبت کو کائنات پر ظاہر کرنے آیا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ کسی حد سے بھی گزر سکتے ہیں اللہ اکبر واپس آ آ گیا آپ پہنچے ابو زر اب ابو عیوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے دو چار دن گزرے فرمایا وہ لڑکا نظر نہیں آرہا اتنی محبت جو کر رہا تھا نظر نہیں آرہا صحابہ نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر وہ بیمار ہے اور مدینہ کا رہائشی نہیں چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے موت و حیات کی کشم کشمے ہیں قربان جاؤں امام الانبیاء فرماتے ہیں آؤ میرے یارو بیمار پرسی کے لیے چلتے ہیں محبت نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا امام الانبیاء آتے ہیں وہ چارپائی پہ پڑا ہے نام لوں گا بہوالا جب اللہ کے پاک پیغمبر آئے وہ موت و حیات کی کشم کشمے ہیں نبی کریم نے جب اس کے چیرے کو دیکھا تو آپ کے چیرے پر یوں ہاتھ پھیرا اور جب دیکھا تو اللہ کے پاک پیغمبر رو پڑے نبی کریم رو پڑے روئے اس لیے کہ موت کے آثار آ رہے تھے لگ رہا تھا جدا ہونے والا ہے اس لیے روئے لیکن لڑکا بھی رو پڑا جب وہ رویا تو نبی کریم نے فرمایا ما یب کی کا اللہ کے بندے تو کیوں رو پڑا ہے کہنے لگا یا رسول اللہ اس لیے نہیں رویا کہ میں بیمار ہوں موت کا ڈر ہے تکلیف ہے نہیں اس لیے نہیں رویا رویا اس لیے ہوں آپ کے آنے سے پہلے مدینے میں اعلان ہوا کہ امام الانبیاء ہمارے ہاں مہمان بن کے آ رہے ہیں میں نے اہد کیا تھا جب اللہ کے پاک پیغمبر آئیں گے تو میں آپ کی خدمت کروں گا آج روتا اس لیے ہوں کہ آپ تو آ گئے لیکن مجھ پہ موت سامنے ہیں میں آپ کی خدمت نہ کر سکا اپنی بے بسی اور بے کسی پہ رو رہا ہوں کہ آپ آ بھی گئے مجھے موقع نہیں مل سکا نبی کریم نے تسلی دی فرمایا کوئی رخصت ہونے لگے لڑکے کا باپ کھڑا ہے کمرے میں اس کے کان میں نبی کریم نے فرمایا اگر یہ فوت ہو جائے مجھے بتانا جنازہ میں محمد خود پڑھاؤں گا جب یہ جملہ کہا نکل آئے کان میں لڑکا زد کر کے باپ سے کہنے لگا ابباجان نبی کریم نے کیا فرمایا تھا اب باپ احران ہے کس کو کیسے بتاؤں فرمایا بیٹا جو بھی کہا بس ہو گئی بات کہنے لگا نہیں نہیں رہوں گا خاموش جب تک آپ بتائیں گے نہیں باپ مجبوراں ہو کے کہنے لگا بیٹا اللہ کے پاک پیغمبر کہہ کے گئے ہیں کہ اگر آپ ہو تو جائیں تو مجھے خبر دینا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا یہ بات سننے کی ریر تھی رو کے کہنے لگا ابباجان لیکن یہ تو نبی کریم کی نوازے سرہ نوازے اور محبت ہیں میری وسیعت یہ اگر میں مر گیا مجھے یوں دفن کر دینا نبی کریم کو تکلیف نہ دینا باپ نے کہا بیٹا یہ آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کی عارضوں ہیں اور خواہشات اور طلب کیا کیا ہوتی ہے چاہت کیا ہے اور تیری عجیب چاہت ہے کہنے لگا ابباجان آپ کو پتا ہے نبی کریم کا سارا مکہ دشمن ہے سارا عالم بنا ہوا ہے عام مکہ چھوڑ کے اسی لیے آئے ہوئے ہیں اور مدینے میں اور میرے گھر کے درمیان یہودیوں کی بستی ہے یہ نبی کریم کے دشمن ہے میں نے جیتے جی تو خدمت نہیں کی اب یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے جنازے کے لیے آئیں اور یہودی تکلیف نہ پہنچا دیں حالات تھے بھی ایسے شبید قسم کی بغاوت تھی باپ نے کہا بات تو آپ کے ٹھیک اللہ کی شان نبی کریم آئے لڑکا فوت ہو گیا جنازہ بھی پڑھ لیا گیا صبح کو نبی کریم نے پوچھا کیا بنا فرمایا یا رسول اللہ فوت ہو گیا دفن بھی ہو گیا اللہ کے بندوں مجھے بتایا نہیں جنازہ پڑھتا میں فرمایا لڑکے نے یہ وسیعت کی ہے نبی کریم بہت متاثر ہوئے اس جملے اس کی اس محبت سے فرمایا آؤ اس کی قبر پہ چلتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر پہنچتے ہیں قبر پہ پہنچتے ہیں صحابی کا نام الاسحابہ الاسطعاب اسد الغابہ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں بارہ بارہ ہزار صحابہ کا تعرف موجود ہے صحابی کا نام ہے طلحہ بن برہ طلحہ نام ہے کیا نام باپ کا نام برہ ہے طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ نبی کریم پہنچتے ہیں فرمایا صفیں بناو صفیں بنا کے جنازہ پڑھائی لیکن ایک عجیب دعا بھی کی ہے سنا دوں عجیب دعا ہے فرمایا اللہم ملک اللہم ملک طلحہ بحیسو تضحک الیہی وہو یضحک الیہی اللہ میرا طلحہ مسجدہ ہو کر تری بارگاہ میں آ چکا ہے تو طلحہ سے اس طرح ملاقات کر کہ طلحہ تجھے دیں کہ مسکر آ جائے تو میرے طلحہ کو دیں کہ مسکر آ جائے اندازہ لگائیے صحابہ کرام کے بچے بوڑے بچے جوان مرد عورتیں سب نے محبت کی مثال قائم کر دی اطاعت مصطفیٰ کی مثال قائم کر دی گجران والا کے لوگو علی پور چٹھا کے رہنے والو احد کیجئے زندگی گزاریں گے اطاعت مصطفیٰ میں ہی گزاریں گے بولو انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين